اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم چپنے نمبر 16 الیکٹریسٹی کے پروبلم سولف کریں گے تو ہم چلتے ہیں پروبلم کی طرف لیکن اسے پہلے میں آپ تک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل فیسیکس بلس کو سبسکرائب نہیں کیا ہر تو کانلی آپ اسے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں ان سے شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں چپنے نمبر 16 کے پروبلم اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے مطلب وہ فورمولا دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم چپنے نمبر 16 کے پروبلم کو سولف کرنے میں یوز کریں گے تو یہاں پہ جب میں نے پہلا فورمولا لکھا ہے وہ کیا ہے کہ ڈیلٹا وی اکوال ہے و اپن کیو یہاں پہ جو ڈیلٹا وی ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے پوٹینچل ڈیفرنس و یہاں پہ ہمارے پاس ورگڈن ہے کیو ہمارے پاس چارج ہے ٹھیک ہے تو پوٹینچل ڈیفرنس اکوال ہے ورگڈن اپن چارج ہے سیکنڈ فورمولا ہمارے پاس ہے وہ ہے وی اکوال ہے آئی آر جس کو ہم کہتے ہیں آم سلو صحیح یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں آم سلو وی یہاں پہ پوٹینچل ڈیفرنس ای یہاں پہ کرنٹ ہے اور آر یہاں پہ کیا ہے ریزیسٹنس ہے تھرڈ فورمولا جو ہم یوز کریں گے وہ ہے آر اکوال آر ون پلس آر ٹو پلس آر تھری یہاں پہ آر جو ہے ریزیسٹنس ہے آر یہ والا جو سمپل آر ہے اس کا مطلب ہے ٹوٹل ریزیسٹنس اور آر ون یہاں پہ مطلب کوئی بھی ایک ہمارے پاس سرکٹ ہے وہاں پہ ہم نے تین ریزیسٹرز کو اگر یوز کیا ہے تو پہلے ہم نے کہہ دیا ہے آر ون آر ٹو اور آر ٹرین اور یہ کب کس میں ہے یہ ہے سریس میں کنیکٹ ہے لیکن یہ جو تھرڈ اور پورت فورمولا لکھا ہے میں نے یہ اس پر پیپر میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ کنڈینس جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر یہ دونوں جو ٹوپک ہے سریس سرکٹ کا اور پیرلیل سرکٹ کا وہ ہمارے پاس کنڈینس سلیبس میں انکلوڈ نہیں ہے تو اب کیونکہ وہ ٹوپک ہی انکلوڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں مطلب ان فورمولی سے ریلیٹڈ جو بھی پروبلم ہے وہ پیپر میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں سولف یہ کروا دوں گے صحیح تو ہمارے پاس یہ جو کنیکشن ہے یہ کس میں ہے یہ سریس میں اگر ہمارے پاس جو سرکٹ ہے وہ اگر سریس میں کنیکٹ ہوگا تو ہمارے پاس جو فورمولا ہوتا ہے ریزیسٹنس فائند کرنے کا وہ ہوتا ہے آر ایکو ہے آر ووہے آر وان پلاس آر دو پلاس آر تری اور یہ کس میں کنیکٹ ہے یہ ہے سریس میں مطلب یہ سرکٹ ہے وہ کونسا ہے وہ ہے سریس سرکٹ ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ رہن ہے کہ ہمارے پاس سریس میں جو سرکٹ ہے اتло ہے کہ مطلب ہم دیناوا کرتے ہیں ای سے تو جو آئی ہے وہ کیا رہتا ہے وہ سیم رہتا ہے آئی یہاں پہ سیم ہے مطلب کرنٹ جو آر بن سے جائے یا آر ٹو سے جائے یا آر ٹھری سے جائے گا جو آئی ہے وہ سیم رہے گا جبکہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے مطلب جو وی ون وی ٹو وی ٹری ہے وہ چینج ہوتا رہے گا لیکن جو کرنٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتا اسی طریقے سے جو یہ فورٹ فرمولا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کنیکشن کا ہوتا ہے جب ہم اپنے جو سرکٹ ہے ہم اس کو پیرلیل میں اگر ہم اس کو کیا کریں کنیکٹ کریں تو یہ وارہ جو سرکٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پیرلیل سرکٹ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے مطلب یہ کہ جو آر ون سے جو کرنٹ جائے گا تو آئی ون جو ہوگا وہ چینج ہوگا آر ٹو سے جو کرنٹ جائے گا ہوگی ہوتا ہوں گے تو یہاں پر pause سیب ہوتا ہے اور Sna circuitada zwischenrun وska tenant مطلب ہوتا ہے تم ایک رتا mosquito技 disponibles لوگ یہ چار فارمولے میں آئے پراہ جا کہا گیا ہے جو ہم الملا هو ڈا 602 کام کرنے کے لیےcell پام روڈا ہے اب ہم چلتے ہیں پروبلم نمبر 16.1 کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا گیا ہے کیا لکھا ہے calculate the amount of work done in carrying a charge of 2.5 micro coulomb from A to B if A is at a potential of minus 60 volt and B is at a plus 10 volt tent cap ورک ڈن فرینڈ کرنا ہے ورک ڈن کیا تبتے ہیں ہمیں کام کام کیا ہے کہ ہم نے ہمانا پر ایک charge ہے ایک charge شم 250 آپ سمجھیں یہاں پر رکھا ہوا ہے ہم نے کہا کہ اس charge کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لکھا رہے ہیں تو یہ ہم نے کام کیا ٹھیک ہے تو ابھی جو یہاں پر work ڈن ہوا ہے اس charge کو یہاں سے لیکن یہاں پر اٹھانے میں جو work ڈن ہوا ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کتنا work done ہوا ہے اور یہ جو point جہاں سے یہ charge رکھا ہوا تو اگر ہم کہہتے ہیں یہ point A ہے یہ والا point B ہے تو point A پہ جو potential difference ہے وہ ہمیں given کر دیا ہے جو B پہ جو potential difference ہے وہ ہمیں given کر دیا ہے اور جس charge کو ہم لے کے جا رہے ہیں اس charge وہ ہمیں given کر دیا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس A point سے B point تک جانے کے لیے جو بھی work done ہوا ہے وہ ہمیں find کرنا ہے تو آئیے اب ہم اس کا بناتے ہیں data کیا تھا کہ ان کرنگا charge of 2.5 میکرو کولم یہ ہمارے پاس کیا given ہے یہ ہمارے پاس charge given ہے اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے کہ یہ charge ہے تو ہم یونٹ کو دیکھے پہچا لیں گے جو کولم ہوتا ہے کولم کس کا charge ہوتا ہے کولم ہوتا ہے چارج کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 2.5 میکرو کولم صحیح اور کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس جو potential difference ہے A point پہ وہ given ہے minus 60 volt اور جو B point پہ ہے وہ ہے 10 volt تو ہم یہاں پہ سریکہ سے لکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو volt ہے ہمارے پاس مطلب A point پہ وہ ہے minus 60 volt اور جو volt ہمارے پاس ہے potential difference مطلب جو ہمارے پاس ہے B point پہ وہ ہمارے پاس ہے plus 10 volt ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ calculate the work done ہمیں کیا find کرنا ہے ہمیں work done find کرنا ہے تو ہم یہاں required میں لکھ دیں گے کہ ہمیں یہاں پہ work done find کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بنانے لیا ہے data لیکن اب data بنانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جمعہ جو unit ہے وہ SI unit میں ہیں یہاں میں کسی unit کو convert تو نہیں کرنا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں جو Q کے ساتھ دیکھا ہے 2.5 micro coulum coulum تو اس کا چارج ہے لیکن یہ micro کیا ہے micro کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور minus 6 اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کبھی کسی بھی پروبلم میں micro لکھا ہوا ہو کسی بھی unit کے پہلے جو سیمبل لگا ہوتا ہے چاہے وہ ملی ہو micro ہو نینا ہو تو کیا کرتے ہیں ہم اس کا 2.5 لکھا ہے وہ ہم ایسی ہی لکھ دیں گے micro کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 کی پاور minus 6 بس سیمبل ہم کیا کر لیں گے اس micro کی جگہ 10 کی پاور minus 6 لکھیں گے اور coulum کی جگہ coulum کا coulum ایسی آ چاہے گا صحیح اگر یہاں پہ ملی لکھا ہوتا ملی کا ہوتا ہے ملی ہوتا ہے small m مطلب کسی بھی unit سے پہلے اگر ملی لکھا ہوا ہو مطلب یہ کہ small m لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور minus 3 اور اگر micro لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 کی پاور minus 9 اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے اور یہ کب لکھے ہوتے ہیں کہ سیمبل ہمیشہ جو unit لگا ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ملی ہوگا 10 کی پاور minus 3 micro minus 6 99 minus 9 یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب کیونکہ ہمیں اس کا data بنا لیا ہے اور یہاں سامنے formula لکھے ہوئے ہیں تو آپ بہت آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں یہاں کونسا formula apply ہوگا ظاہر سے بات ہے وہ پہلا ہوگا کیونکہ وہاں پہ potential difference بھی ہے وہاں work done بھی ہے وہاں پہ charge بھی ہے تو ہم یہ first formula کو use کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کو solve کریں گے تو solve کرتے ہیں کیا ہے delta v equal w upon q ٹھیک ہے مطلب change in potential difference equal ہوتا ہے work done upon charge کے ہمیں اس کو یہاں پہ یہ solve کرنا ہے ہمیں کیا find کرنا ہے یہاں پہ charge کو find کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور charge ہمیں جو ہے sorry work done ہمیں find کرنا ہے charge مطلب جو q ہے وہ یہاں اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے کہ جو q یہاں divide میں اسے وہاں جائے multiply کر لیں گے تو ہمیں direct arrange کر کے لکھ جاتی ہوں کہ جو ہمارے پاس work done ہو جائے گا وہ equal ہو جائے گا delta v multiply by q ٹھیک ہے ہمیں work done find کرنا تھا q ڈیوائیڈ میں تھا وہاں جائے multiply ہو گیا اب ہمیں کیونکہ work done find کرنا ہے تو w کی جگہ تو w ہی آئے گا صحیح w کی جگہ میں نے اسی ہی w لگ دیا delta v کا مطلب کیا ہے change in potential difference اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس potential difference کا کیا ہے کہ ایک a point پہ ہے اور ایک b point پہ ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو change اس کا find کریں گے change کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم جو potential difference b پر ہے ہم اس میں سے minus کر دیں کہ potential difference a کو وہ یہاں پہ ہو جائے گا multiply by q ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا ہم یہاں پہ values کو put کریں گے w a c ہی آیا v b مطلب potential difference 8 point b وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس 10 minus کا sign تھا minus اس کے بعد کیا ہے potential difference 8 point a وہ کیا ہے minus کا 60 ہے میں کر کے لکھ لیں گے minus کا 60 صحیح پھر multiply q کیا ہے ہمارے پاس 2.5 exponent minus 6 صحیح اب بس ہم اس کو simplify کریں گے اچھا اگر آپ کو یہ نیچے کا جو کافی بچے مجھ سے بولتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ اپنے screen کو full screen اگر کریں گے تو آپ کو نیچے تک جتنا بھی کام ہوگا وہ دیکھ جائے گا تو آپ اس کو ذرا اس کی full screen کرنا تو w equal ہمارے پاس ٹھیک ہے 10 تو ایسی ہی آگیا minus minus کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے تو ہم اس کو plus کر لیں گے اور یہاں ہم نے 60 ایسے ہی لکھا اور کیا multiply ہو رہا ہے یہاں پہ یہ multiply ہو رہا ہے 2.5 exponent minus 6 10 plus 60 کتنا ہوتا ہے 10 plus 60 ہوتا ہے 70 کے equal اور 2.5 اس کو ہم اسے ہی لکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ جو 70 ہے اس کو multiply کروا دیں گے 2.5 exponent minus 6 دیکھتے کیا آتا ہے 70 multiply 2.5 exponent minus 6 equal 1.75 exponent minus 4 تو ہم یہاں کیا لکھیں گے کہ work done جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے 1.75 exponent minus 4 اب کیونکہ یہ work done جو unit ہوتا ہے جول تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے جول اور بک میں شاید miss printing ہے وہاں پہ unit نہیں لکھا ہوا اور یہ ہمارے پاس problem number 1 answer ٹھیک ہے بہت آسان ہے ہمیں یہاں پہ charges چارج جس ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے تو ہم کیا کریں اس charge کو ہم اس a point سے b point پہ لے کے آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کہ اس a سے b پہ ہم لے کے آئے ہیں تو یہ a point ہے اس پہ جہاں جو ہم پاس وولٹ ہے وہ کتنا ہے وہ minus 60 وولٹ اور جو b point ہے یہاں جو اس کا وولٹ ہے وہ کتنا ہے وہ ہے پلس کا 10 وولٹ تو charge کو اس a point سے دیکھتے ہیں 16 point 2 میں کیا کہا گئے ہم سے find the potential difference ہمیں کیا کرنا ہمیں difference find between the two ends of a conductor ہم پاس conductor ہے سمجھے آپ کی ایک conductor ہے یہ رہا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم پہ دو ends کے درمیان کا جو potential difference ہے ہمیں وہ find کرنا ہے if it offers a resistance of 5 ohms اگر وہ کتنی resistance کو offer کر رہا ہے 5 ohms کے resistance کو offer کر رہا ہے اور لکھا یہ کرنٹ flowing through the conductor as 5 ampere یہ سے کرنٹ گزر رہا ہے وہ کتنا ہے وہ 5 ampere مطلب یہ ہے کہ current ہمیں given ہے resistance ہمیں given ہے وہ بناتے ہیں اس کا data تو potential difference کو ہم v سے denote کرتے ہیں صحیح وہ ہمیں find کرنا ہے current ہمیں given current کو i سے denote کرتے ہیں resistance ہمیں given r سے denote کرتے ہیں resistance ہمیں given ہے r equal 5 ohms یہ جو سیمبل ہے یہ ohms کہا جاتا ہے یہ unit ہے اس کے بعد ہم پاس current مطلب i وہ کتنا ہے وہ 5 amp تو ہم یہاں لکھیں 5 اور یہاں پہ میں لکھ دوں گی amp ٹھیک اور ہمیں find کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لکھیں required میں potential difference find کرنا ہے مطلب یہ کہ ہمیں v find کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دوں v یہ بہت easy ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں r given i given v ہمیں find کرنا ہے تو ہم use v equal ir k we ہمیں find کرنا i ہمیں given r ہمیں given simple ہمیں کیا کرنا پڑے گا multiply کروانا پڑے گا آجائے گا i کیا ہمارا i ہے 5 r بھی 5 5 5 5 25 25 ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 25 اور اس کا unit کیا ہوتا ہے volt ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے ہے problem number 16.2 answer جو کہ بہت easy تھا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں problem number 16.3 کی طرف تو دیکھتے ہیں 16.3 میں کیا لکھا ہوا ہے find the potential difference applied to the terminal sofa portable radio is 9 volt ہم نے کیا کیا ہے ریڈیو میں مطلب وہ ایک ریڈیو ہے اس پہ جو potential difference ہے اس میں کتنا ہے 9 volt 9 0 9 volt بات ایک ہے اور آگے لکھا find the resistance of the radio ہمیں کیا find کرنا ہے ہمیں اس ریڈیو کی resistance کو فائن کرنا 9 volt ہمیں given ہے جو current اس میں سے گزر رہا ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں given ہے 25 mili ampere اور resistance ہمیں فائن کرنا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کیا چیز given ہے ہم unit کو دیکھ پہنچان یں گے والد potential difference کا ایم ampere current اور dairy house بنا ohms بلکل 16.2 کی طرح ہی ہے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس potential difference مطلب v given ہے 9 volt ٹھیک ہے آگے کیا کہا ہے آگے کہا ہے کہ اس کا current اس میں گزر رہا ہے وہ ہمارے پاس 25 mili ampere کیا ہے 25 mili ampere ٹھیک ہے ampere کو میں نے capital A اور ہمیں یہاں پہ find کیا کرنا ہے ہمیں resistance find کرنی ہے تو required میں لکھ دوں گی resistance کا مطلب R R ہمیں find کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں solution اور solution کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں جو بھی میں بتائی ہے کہ اگر کسی بھی unit سے پہلے M لیکن ہمیں find کرنا ہے تو یہی formula ہم solve کرتے ہوئے ہم اس کو solve کریں گے فرمولا کیا ہے v equal r r ہمیں find کرنا ہے v ہمارے پاس 9 ہے i ہمارے پاس ہے 25 exponent minus 3 اور r ہمیں کیا کرنا ہے find کرنا ٹھیک ہے اب یہ کیا رہے r کے ساتھ ملٹی ٹائم ہے وہاں جائے گا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں divide میں arrange کر کے لکھ ملٹی ملٹی پی ملٹی پی ملٹی پی ملٹی چھوٹی ہو جائے بڑی ہو سے کوئی فرق نہیں یہ ملٹی ہوتی بات ہم بڑی ویلیو ہے تو ہم اس کو رکھیں گے مسجد نہیں ایسا نہیں ہے بلکل بھی تو اس بات آپ کو خیال رکھنا ہے ملٹی 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 چاہیے چھوٹی ہو یا نیچے ہی لکھ جائے چاہے کتنی بڑی ویلی چاہے چاہے چھوٹی ویلی چاہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو divide کرنا ہے 9 divided by 25 exponent minus 3 یہ ہمارے پاس آیا 3 16 مطلب جو đã رائع اب م طوpent ک